دوستو اپریل کے مہینے میں ہمیں اپنے گنے کی پسل میں کون کون سے ایسے کارے کرنے چاہیے جن کے کرنے سے ہمارے گنے کی بمپر پیداوار ملے جادہ پیداوار ملے اس کے ساتھ ساتھ ہماری آمدنی بڑھے تو دوستو یدی بیڈیو پسند آئے تو بیڈیو کو لائک کیجئے دوستو میں سیئر کیجئے اور اسی پرکار کے بیڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوستو بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل پر سیلیکٹ کر دیں کیونکہ دوستو ایسا کرنے سے آپ کو بیڈیو پڑھنے کی سوچنا ترنت مل جائے گی تو دوستو اپریل کے مہینے میں جو سب سے پہلا ہمیں کارے کرنا ہے جو ہمیں کارے کرنا چاہیے وہ ہے کہ جو گنہ ہمارے کھیتوں میں سیس کھڑا ہے اسے مل تک فیکٹری تک لے جانے کی بیوستہ کرنے چاہیے کیونکہ دوستو اب ٹیمپریچر زیادہ بڑھنے والا ہے اس کا بڑھنے سے ہمارے جو گنے کی بجن ہے وہ کم ہو جائے گا اس میں سرکرائی کی ماترہ بڑھ جاتی ہے لیکن پانی کی ماترہ کم ہو جاتی ہے ایسا ہونے سے ہمارے گنے کا جو بجن ہے وہ کم آتا ہے اور بجن کم ہونے کے قارن ہمیں جو اس کا لاب ملتا ہے وہ کم ملتا ہے اور دوستو دوسرا جو کارے ہے وہ یہ ہے جو ہم نے اکٹوبر کے مہینے میں یا ستمبر کے لائٹ میں جو ہم نے گنہ بویا تھا اور وہ اس میں ہمارے کوئی دوسری فصل تھی اور وہ ہم نے کاٹ لیے چاہے اس میں سرسوں کی فصل ہو مٹر کی فصل ہو یا کوئی دوسری فصل ہو یا ہم نے اسے کاٹ لیے یا گیاں ہم نے بوائی کر رکھیے تو ایسی فصلوں کی ہمیں دھیان رکھنا ہے تو جس کھیتوں میں ہم نے آلو خود لیا ہے جو گنے کے اندر تھا یا سرسوں کاٹ لی ہے تو اس کی جتائی خودائی کر کے اپنے جو پوسک تتموں کی کمی دکھائی دیتی ہے ان کی پورتی کر کے ہمیں اس کی سچائی کرنی چاہیے اور دوستو جس کھیتوں میں ہمارے گنے میں گہوں کھڑا ہے اس کی بھی ہمیں دیکھوال کرنی چاہیے اور پانی سمیسے لگانا چاہیے کیونکہ دوستو یدی پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو ہمارا اس کا پرواہ گہوں سے زیادے گنے پر پڑتا ہے کیونکہ ٹیمپریچر بڑھ چکا ہے تو ہمیں اس پر بھی دھیان دینا ہے اور دوستو اور جو نرسری ہم نے لگائی ہے جسے ہمیں گہوں کی کٹائی کے بعد لگانا ہے اور اپنی اس کی روپائی کرنی ہے اس کی بھی ہمیں بیفیسیس بے رستہ دیکھنی چاہیے اس کے پر آور دھیان رہنا چاہیے اسے پانی کی کمی نہیں ہو چاہیے یعنی کسی پوسکت کی کمی دکھائی دیتی ہے تو اسے ہمیں پورتی کرنی چاہیے اور تاکہ ہمیں سمیں پر نرسری ہماری تیار ہو جائے اور ہم اس کی روپائی کر سکے اور زیادہ پیداوار دے سکے اور دوستو اس کے بعد جو ہماری گنہ پیوڈی ہے یعنی کہ ہم پہلے گنہ کی کٹائی کر چکے ہیں اور اس میں پیوڈی پھوٹ چکی ہے تو اس میں بھی ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں جو پوسکتت میں ان کی کمی نہ ہونے پائے یدی ہم نے جتائی خدائی کی ہے تو اس میں ہمیں سنگل سپر فاسپیٹ اور یوریا کو ملا کر اس کا پریوک کرنا چاہیے تین بورے آپ سنگل سپر فاسپیٹ لیجئے اور ایک بورہ اس میں آپ لیجئے نائٹروجن یعنی کہ یوریا کا اور دوستو اس میں آپ ایم او بھی بھی لے سکتے ہیں یعنی آپ اس میں نئے بھی لینا چاہتے ہیں تو اگلی بار آپ پانی پر اس کی پورتی کر سکتے ہیں اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پیڈی میں جو پیسٹی سائیڈ اٹھ کرنے ہیں وہ بھی بتائیں گے کیونکہ اس میں پیسٹی سائیڈ بھی جروری ہوتے ہیں کہ جب گناہ بڑھا ہے جب اس کے کلے نکلنے سروع ہیں تو اس میں کیٹو کا لگنا بھی لاجبی ہے تو ان سے بچاب کے لیے ہم کو لینا ہے فیفرنیل ایسی فائی پرسینٹ یہ پانچ سو ایم لینا ہے اور تھائی میک تکشام یہ لینا ہے ہمیں جو 25WG کے روپ میں آتا ہے وہ پانچ سو گرام لینا ہے ان دونوں کو پانی میں گھول کر قریب دو لیٹر پانی میں گھولیے اور مٹی یا بالوں میں ملا کر آپ جو بھی فرٹیلر یوچ کرتے ہیں اس میں ملا کر جڑوں میں ڈالیے اور اس کے بعد سچائی کیجئے یعنی آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کو دو تیر مہینے تک کوئی پیسٹی سائیڈ لگانے کی آؤ سکتا نہیں ہے اس سے نہ ہی جڑوں میں کوئی کیڑا لگے گا نہ ہی پتیوں پر لگے گا اور نہ ہی گوپ پر لگے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو گنے کا جو بکاس ہوگا وہ سموچت بکاس ہوگا اور دوستو آپ یدی گنہ بو رہے ہیں گیاں کی کٹائی کے بعد تو آپ بیج کی بیوستہ کر لیں بیج ایسی جگہ سے لیں ایسے کھیت سے لیں جس میں پچھلی بار کوئی بیماری نہیں آئی ہو چاہے پوکا بوئی کی بیماری ہو یا ریڈ روٹ کی بیماری ہو ایسے کھیت سے نہیں لینے چاہیے جہاں پچھلی بار یہ بیماری آئی ہو اور دوستو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں کم سے کم دو بیرائٹی ایٹ کرنی ہے کیونکہ دوستو اس سمیں جو پریو ہونے والا بیج ہے وہ سی او جیلو دو سو ارتس ہے یہی سربادک اسی سے نبی پرتیشت ہمارے کسان بھائی لگاتے ہیں اور یہ کافی اچھا اتفادم دیتا ہے لیکن اب اس میں بیماریاں جا دیانا لگی ہیں اور خاص طور سے ریڈ روٹ اس میں جا دیانا لگائے اور اس میں پوکا بوئنگ اس کے ساتھ ساتھ ٹاپ بورر بھی جا دیاتا ہے تو اس کے قارن ہماری پیداوار گھرتی ہے اور کہیں کہیں کسی کسی ایریے میں تو یہ کھیت کی کھیت سوکھنے لگیں تو اس سے بچاپ کے لیے ہم کوئی دوسری بیرائٹی کا چین اوصل کرنا چاہیے یدی ہم سارے کھیت میں نہیں کر پاتے ہیں تو ہمیں تھوڑے سے ایریے میں اس کا چین کرنا چاہیے کسی دوسری بیرائٹی کا تاکہ ہم سمیں آنے پر اس کو لگا سکیں جب یہ بیماری سے ہماری جادہ گستت ہو جائے سیو جیرو دو سو ارتیس تو ہمارے پاس اپنے گھر کا بیچ ہونا چاہیے کیونکہ دوستو ایک ساتھ ہم سارا بیچ مول لے کر نہیں لے سکتے خرید کر نہیں لے سکتے تو ہمارے گھر کا بیچ ہوگا تو ہم کسی بھی سمیں پورے کھیت میں آباسکتہ پڑھنے پر اپنا بیچ پردل سکتے ہیں دوستو یدی آپ اس پرکار کے کارے کر لیتے ہیں تو آپ کو بمپر پیدا بار ملے گی چادہ اوپج ملے گی اس کے ساتھ ساتھ لاغت بھی کمائے گی اور منافع بھی چادہ ملے گا دوستو آپ اندھ تک ویڈیو پر پنے رہے آپ نے پورا ویڈیو دیکھا یا اس کے لئے آپ بڑھائی کے پاتھ رہیں آپ کو بہت بہت دھنیواد اسی کے ساتھ اس ویڈیو ساتھ کرتے ہیں نمسکار